بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے تحفہ لے کر آیا ہوں گرامر کا ہم بہت امپورٹنٹ پارٹ آف سپیچ کو پڑھیں گے جو کہ ہے ایڈ ورب اور ہم اس کا کمال دکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سنٹینسز کو موڈیفائی کرتا ہے اور کیسے آپ کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے لیکچر کو آپ نے انڈ تک واش کرنا ہے کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا ویڈ اگزیمپل ہم دیکھیں گے تو اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں تین چیزیں یاد رکھیں ورب یعنی جو کام کو بتائے ایڈکٹیو اسم صفت کو بتائے یا دوسرے ایڈ ورب کو موڈیفائی کرے اس کے میننگ میں اضافہ کرے اس کو ہم گرامر کی روح سے ایڈ ورب کہتے ہیں روز مرا زندگی میں اس کا بہت استعمال ہے اور یہ ہمارے میننگ کو موڈیفائی کر سکتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور تھارولی اس کے میننگ کو چینج کر سکتا ہے ویڈ اگزیمپل میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم اس کو تین سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے ورب کے پوائنٹ ویو سے ایڈکٹیو کے پوائنٹ ویو سے یا دوسرے ایڈ ورب کے پوائنٹ ویو سے تو آپ نے لیکچر کو انڈ تک واش کرنا ہے موڈیفائی کا مطلب ہوتا ہے میننگ میں اضافہ کرنا تو ایڈ ورب جو ہے یہ امپورٹنٹ پارٹ آف سپیچ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ایک ایڈ ورب ورب کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے اگزیمپل ہے رائٹس یہاں پہ مین ورب ہے جبکہ دوسرے سنٹنس میں رائٹس کو موڈیفائی کیا ہمیں پتا چلا کہ اس نے لیٹر بڑی احتیاط سے لکھا دوسری اگزیمپل میں اگر ہم کیئر فولی کو کیئر لیسلی سے ریپلیس کر دیں تو اس کا انطلب اس نے دھیان نہیں دیا سمپل ایک ورڈ کی وجہ سے رائٹس کا میننگ جو ہے وہ موڈیفائی نیگٹیو ہو گیا اگر ہم یہاں پہ اگین رائٹس ای لیٹر کے بعد وائزلی کا استعمال کریں تو اس نے بڑی اکل مندی سے خط لکھا تو یہاں پہ ہمیں اس کی ذہانت کا پتا چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سمپلی ایڈ ورڈ کو چینج کرنے سے سنٹینس کا میننگ تھارولی چینج ہو گیا تو ان ساری اگزیمپل میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ایڈ ورڈ جو ہے یہ ورڈ کو موڈیفائی کرتا ہے اور اس کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیئر فولی کیئر لیسلی اور وائزلی جو ہیں تینوں ایڈ ورڈ ہیں اور یہ رائٹس کو موڈیفائی کر رہے ہیں اب سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ایڈ ورڈ ایڈ ورڈ کو موڈیفائی کرتا ہے یعنی اسم صفت کو موڈیفائی کرتا ہے اگزیمپل دیکھتے ہیں شیز بیوٹی فول بیوٹی فول جو ہے یہاں پہ ایڈ ورڈ ہے جبکہ اگر ہم کہیں شیز ویری بیوٹی فول تو ویری جو ہے یہاں پہ ایڈ ورڈ ہے جو کہ بیوٹی فول کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے اگر میں کہوں ایم فیزیکلی ٹائرڈ ٹائرڈ جو ہے یہاں پہ اسم صفت یعنی ایڈکٹیو ہے جبکہ فیزیکلی جسمانی طور پہ میں تھکا ہوا ہوں اگر یہاں پہ منٹلی کرتے ہیں تو ذہنی طور پہ ہونا تھا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ویری اور فیزیکلی نے ایڈکٹیو بیوٹی فول اور ٹائرڈ کو موڈیفائی کیا یعنی اس کے میننگ میں اضافہ کیا تو ایڈ ورپ کا کمال یہ ہے کہ یہ مزید میننگ میں اضافہ کرتا ہے آگے ہم دیکھیں کس طرح سے ایڈ ورپ جو ہے کسی دوسرے ایڈ ورپ کو موڈیفائی کرتا ہے اگزیمپل میں نے سیم وہی لی ہے تاکہ آپ اس کو کنیکٹ کر سکیں ہی رائٹسہ لیٹر میں رائٹس جو ہے یہاں پہ مین ورپ ہے اگر ہم کہیں ہی رائٹسہ لیٹر کیئر فولی تو کیئر فولی نے رائٹس کو موڈیفائی کیا لیکن اگر ہم دیکھیں ہی رائٹسہ لیٹر ویری کیئر فولی تو یہاں پہ ویری نے کیئر فولی کو موڈیفائی کیا پریویس اگزیمپل میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیئر فولی رائٹس کو موڈیفائی کر رہا تھا جبکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ویری جو ہے یہ کیئر فولی کو موڈیفائی کر رہا ہے یعنی اس نے خط لکھا اس نے احتیاط سے خط لکھا اس نے بہت احتیاط سے خط لکھا تو اس طرح سے ہم نے جانا کہ کس طرح سے ایک ایڈ ورب جو ہے یہ ایمپورٹنٹ پارٹ آف سپیچ ہے یہ سنٹینسز میں کس طرح سے کسی ورب کسی ایجیکٹیو یا کسی دوسرے ایڈ ورب کو موڈیفائی کرتا ہے تو میرے چینل کے ساتھ ٹیونڈ رہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں پریویس لیکچرز کو بھی ووچ کریں اور دوستوں فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں کمنٹس بھی کریں لائک بھی کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی لیکچرز سے آپ نے ایڈ ورب کے بارے میں بہت زیادہ جانا ہوگا انشاءاللہ ایک نئے لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ